اجمیر شہر میں دیوالی کو لے کر تیاریاں جوڑ شوڑ سے شروع ہو گئی ہو اور اس کے لیے جو اجمیر واسی ہیں وہ خریداری کرنے کے لیے باجار میں بھی نکلنے لگ گئے ہیں اور اسی لیے آپ شہر میں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی جگہ پر یعطیعت بادد ہونے کی سمسیہ آ رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی جو کھامی نظر آ رہی ہے وہ اجمیر شہر کے جو ویپاری ہیں جو مدار گیٹ کمنڈرزپورا کا جو علاقہ ہے ان علاقوں کے اندر ویپاریوں نے اپنی دکان کے بھار تین تین چار چار فٹ کے بھار تک کبجہ کر رکھا ہے اور وہاں پر جو دکان کا جو سمان ہے وہ بھار تک فیلا ہوا رہتا ہے جس کے چلتے یعطیعت بادد کئی نہ کئی ہوتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو اجمیر کی ٹی آئی ہیں ٹرافیک اسپیکٹر سنیتا گجر ہے انہوں نے کلوٹیور تھانا کے سی آئی سوریبان کے ساتھ مل کر یہ یعطیعت کو ہٹانے کا کام شروع کیا ہے لوگ شہروازیوں کو ٹرافیک کے اندر بادہ نہ آئے ٹرافیک سو چھارو روپ سے چلے اس کے لیے انہوں نے آج کونڈرز پورا مدار گیٹ کے علاقے کے اندر ویپاریوں سے سمجھائش کی اور سمجھائش کے دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ کئی جو ویپاری تھے انہوں نے توتو میں میں پولیس کرمیوں سے بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب معاملہ بڑھتا گیا تو اس کے بعد ٹرافیک پولیس کو سکتی بڑھتنی پڑی اور سکتی کے دوران کئی وہاں پر جو گاڑیاں تھی ان کی بھی جبتی کی گئی اور ویپاریوں کے ساتھ سمجھائش کی جو کوشش ہے وہ لگاتار ذاری رہی خاص طور پر ٹی آئی سنیتا گوجن نے شہروازیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ تیواری سیزن ہونے کے چلتے خاص طور پر شہروازیوں کے لیے تیواری سیزن ہونے کے چلتے انہوں نے اس قدم کو اٹھایا ہے اور اس قدم کے لیے شہروازیوں سے وہ سیوگ کی اپیکشہ کر رہی ہیں وہ شہروازیوں سے نیویدن کر رہی ہیں کہ جب بھی باجار میں شاپنگ کے لیے نکلیں تیواری سیزن کی خریداری کے لیے نکلیں تو اپنے واہنوں کو جگہ پر پارک کریں اور دکان کے باہر واہنوں کو بے ترتیب طریقے سے پارک نہ کریں جس سے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں ٹرافک کا سامنا نہ کرنا پڑے مدار کے لیے پر پارک کرنا میں ریاتایت پاریت ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے آج ایسے جو ساپ براک کر کے جو باہر سامان ہوا وہ اس کو ساپ بھی سیکس میں جب کیا گیا ہے اور چلے باگے نے باہر کو بہلوگو کی جائے کیا گیا ہے اور ریاتایت کو سوگم بنایا گیا ہے اس کے دوران کچھ بیاپاری نے ویروت بھی کیا ہے ان بیاپاری سے میں میندر کرنا چاہتی ہو کہ پہلے بھی ویروت کیا ویروت سے کچھ رہی ہوتا ہے جب تک آپ اس کو پولو نہیں کرو گے تب تک پولیس کو ٹارگٹ کرنا گیا ہے پولیس کا کام ہے پولیس بکھو بھی نبا رہی ہے اور وہ پڑتے روک سے آپ اگر یہ چاہتے ہوگے ہم آنا بن کر دیں گے ہم آنا بن نہیں کریں گے ہم رگاتا ہی دیوٹی کو کرتے رہیں گے اور اُن لوگوں سے میرا ایک ہی نمیدن ہے جوہاں آنے والا ہے جوہاں آپ کا ہے تو پبلک کا بھی تیوار ہے جو پبلک آ رہی ہے آپ اس کو سوگم یادتا ہے تاکہ وہ اچھے دیوٹی سے قیداری کر سکے تاکہ آپ لوگوں کا بھی کام سپل ہو اور ہم لوگوں کا بھی سپل ہو تاکہ ہمیں پر بار بار ہمیں پیس سکتے ہیں بنا آپ کاروے کرتے ہو اس کے پرچات ایک گھنٹے بعد پھر بھی آتا ہے وہ واپس گھنٹے پسچات یادتا ہے وہ واپس بادت ہو جاتا ہے لوگ سامان باہر لے کے آتے ہیں اس کے لئے میں سبھی اجپے شہر واسی سے نیویتن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم 15,000 کے اوپر ایک پولیس کرمی ہیں ہم ہر وقت ایک پولیس کرمی ہیں ایک ریکٹی کی پیشن نہیں رہ سکتا ہے جب تک خود اس نے self-respect law کی according کام نہیں کرے گا یہ سمجھیا نہیں سلے سکتی ہے اس لئے میں سب لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں آپ اچھے سہر کے واسی ہیں ہم تو آج میں گھر چلے جائیں گے آپ کو چاہیے سہر کو بہت اچھا بنائیں اچھا بنائنے کے لئے آپ کو خود اپنے جو ایک نیم ہے اس کو فولو کرنا پڑے گا اور خود اپنے حدوے لے کر کے یا تایت کو سکم بنائنا بنام آپ کے آتی مارکٹ بند ہو جاتا ہے چاہا رہے ہیں مارکٹ بند ہوتا ہے کیونکہ لوگ چاہتے کہ ہم کاروائی نہیں کریں ایسے ہو اللہ کننے سے اگر یہ کام مارکٹ بند کریں تو کریں میرے کو کوئی پروبلم نہیں ہے میں اپنا کاروائی کرتی رہوں گی جب تک میں ہوتی کریں میرے کاری کرتی رہوں گی اور میں یاتیت ایک پروبلم آتی ہے تو مجھے تو بار بار آنا پڑے گا مارکٹ بند پہنے سے پہلے اچھا ہے کہ لوگ اپنے حدوے رہے اور حدوے رہنے کے ساتھ ساتھ یاتیت کو سکم بنا ہے کاروائی جائے رہے گا کاروائی بالکل جاری گئی آج اور کل جو یاتیت ویستہ ہے اور لوگوں کے جو دکان کے باہر لگ بک پانچ فیٹ چھے فیٹ ساتھ فیٹ ایون دن کائیں کہیں دس فیٹ تک لوگوں نے جو دکانوں کے باہر سہمان رکھ رہے ہیں ان کو سمجھائش کی گئی سمجھائش کے بات بھی جو نہیں مان رہے تھے ان کے ویرد کاروائی بھی کی گئی ہیں اور یہ کاروائی آگامی تیوہار کو دیکھتے ہوئے ایسی کوئی گھٹنا درگھٹنا نہیں ہو یا کایت سگم رہے لوگ اپنے گنتمیوں تک سانتی پورن طریقے سے جا سکیں اس کے لئے دکانداروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو دکان ہے اس دکان کو ایک نشچ سیما تک ہی لے جامیں بتاتے ہیں نگر نگم میں ان کو تین فیٹ کے لئے کہہ رکھا ہے لیکن کہی جیسے کہ وہ تین فیٹ سے زیادہ انہوں نے پکھا نیرمان کر رکھا ہے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی ایسا آپ نہیں کریں اور جن کا زیادہ ہی تھا ان کے بھر دکاروئی بھی کی گئی ہے اور سمجھے اس کی گئی ہے سر جو آپ نے دکاروئی کریے اس کے پرچھا دکانے بند ہو گئی ہے دکانے بند ہو گئی ہے وہ کاروئی کے بھی روز صورت انہوں نے کی ہوگی کہ وہ یہ پر یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم کریں ویسا ہی کرتے رہیں ہمیں کوئی ٹوکے نہیں ہمیں کوئی روکے نہیں ایسا ان کا منتوی ہوگا اس لئے انہوں نے دکان بند کر رکھی ہوں گی اب کسی آدمی نے دس پندرہ فٹ بار دکان لگا رکھی اور اس کی اگر وہ اڑائیں گے تو وہ اس کو گصہ آنا لازمی ہے تو اس کو کہا گیا ہے بھئی کہ آپ ایسا گلتی کر رہے ہیں تب آپ کی وید کاروئی کی جاری ہے اور من میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ سنتوشت ہیں جو کاروئی ہو رہی ہے صحیح ہے لیکن کہا یہ کنٹینویڈ رہے تو بہت اچھا ہے جس سے کہہ کہ ہم پبلک کو بھی محل محل ملے جو آنے جانے کے لیے جو اسکوٹر آپس میں بڑھتے ہیں یا کچھ ہے تو وہ تنگی نہیں ہو نکی ہے ساپ سوپوئی رہے گی اور راستہ کلیر رہے گا تو آنے جانے میں سویدہ رہے گی یہ مارا محلہ وہ ہے حالانکہ جو بیاری دوارہ ایک آپ کو آٹےaroval جانےеля سواران صاحب دیکھو ملے وہ کہتے ہیں کہ ملے وہ وہ بھی سہیے ترس ہے کیونکہ ان کے ادرے جو گراہ گھ會 تو وہ تو اسکوٹر یا گاڑی تو لگائے گئی لیکن کیا ہے کہ اتھیکم نہیں ہونا چاہیے ملک دکان کا آگے وہ غلط ہے ساتھ دینا تھی پرشاشن کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ملک تب جا کے ہوگا یہ اجمار سمارٹ سٹی بنے یا نہیں بنے کیوں نہیں بنے نہیں تو کون نہیں چاہے گا کہ نہیں بنے سب چاہتے ہیں کہ سمارٹ سٹی بنے اچھا یہاں کا محل ہو سب کچھ ہو ملک اور یہ کہ یہ کنٹینیو ہونا تاب تو بہت بڑیا ہے آپ کا مام بتا دی مانمون سنگھ